موسیقی راجی سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہے ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان بہت ہی مشہور فلم لکھک ویجی اندر پرسات تیلگو اور ہندی فلموں کے جانیمانے پڑک تھا لے کھک اور نردیشک ویجی اندر پرسات کا جن 27 مئی 1942 کو آنتر پردیش کے پشتنی گوداوری زلے کے کوفور میں ہوا ڈیکشن بھارتی سینما کے لوکپری ایسکرپ رائٹر ویجی اندر پرسات کا بچپن غریبی میں بیٹا اور ان حالات سے نکلنے کی زد نے انہیں پڑک تھا لے کھک بننے کے لیے اسپائر کیا 1988 میں آئے فلم جانکی رامورو سے ویجی اندر پرسات نے سہ لے کھک کے روپ میں اپنے فلمی کریئر کے شروعات کی ناغوں تشتھیل Regina موسیقی بطا اور ستانتر ریکک 1994 میں آئی ان کی پہلی فلم بانگارو کٹم مم سابت ہوئی 75 ورشی ویجیند پرساد مانتے ہیں کہ وہ اتفاق سے ہی کہانی لے خک بن گئے اور انہیں لگتا ہے کہ کہانی جھوٹ کو سچ برانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے اس لیے وہ خود کو سب سے بڑا جھوٹا مانتے ہیں باہو بلی بجرنگی بھائی جان ماغدھیرا چھترپتی راوڈی راٹھاور یمڈوگا اور مکھی جیسی درجندھر بلوک بسٹر فلموں کی کہانیاں لکھنے والے ویجیندر پرساد فلم باہو بلی کے نردیشک ایس ایس راج مولی کے پیتائیں سریمام سریمام پوٹریئے نمچ شیوائے پوٹریئے ایرم پلککும் ایدنے پولுத்தருள்ள نیدنے پرم پول்ளுள்ளும் نامத்தைக் கரங்கு வித்து پாடினோம் ایرم پிலீவுன் காகலை சிரங்கு வித்து தேடினோம் யாரியிelets யாரியி тебன்ன Bowl கலத்துகிப் போரா freshmen குளப் பொலத் தூடுமேல guidelines கண்டு depress Olafби幸 fırслகு வருகிற்று دوہزار گیارہ میں آئی فلم راجنہ کے لیے انہیں دلگو سینیما کے سرفسیسٹ پورسکار نندی اوارڈ سے نوازا گیا اور وہیں انہیں دوہزار پندرہ میں آئی فلم بجرنگی بھائی جان کی کہانی کے لیے سرفسیسٹ کہانی کا فلم فیر اوارڈ دیا گیا بہت بہت سواگت ہے بیجی اندری جی ہم کو بتائیے کہ فلموں میں یہ جو بہت ہی کامیاب فلمیں لکھنے کا جب دور شروع ہوا اس سے پہلے کیا آپ فلم لیکھک بننا چاہتے تھے نہیں کبھی بھی نہیں میں نے کہا کہ میں چینی موڑی ریٹر ہاں 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 مووی ریٹر ، بی جیسٹی نہیں۔ مجھے ایسانی ویڈیوی شاید کیا مبردتہ رسولی وقتی ستیاری دیگر کیا جدار ہے؟ مجھے ایسانی حتی ہے ایسانی مجھے ایسانی ملتوی بیشتر ایسانی ملتوی آخرین مجھے ہی چیز ایسانی ملتوی ایسانی مجھے ہوتا مجھے شاید بھردر ، شفشکر دیدار تا موسیقی کرتا ہے ممکریم جیچا ہے گر ہیتر ویڈیر سیگر پیینت کرتا جوری کنیست کرتا ہے جوری کمتر کرتا ہے جو میرے کنیم درستی با درستی جو پر کیا ہے کیا ہم کنیم یقیم شما کنیم جو ریچ پیچنی ڈیوڈ تکر نہیں کرتا جو محجم نکس کنیم سکنیم پیچن کنیم خود ہمیں موڈی رو میری کنیم لیمی plus ہے پیچنی مزیم ویدئی جو علیه گوستریٹرمیس دے جس ہلپ بتاوٹ اینی کردی پیٹ سم منی مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اس کو بہت زیادہ کردیا اس جرنی کو یہ جو آپ کے فادر خود کیا کرتے تھے میبارے پیر مجھے ی سب سے بھی جوار پیوزئی کلام نчто حب دیگین سم 40 دیگنрутک بیش بیش لیڈے می gluedے پیر بچی پیر Mگاشت رام بیٰ numa چیی صبح لیکن را niہ ت esperیسی مهم reboض What ویش وقت پیر بیش م畂 پیر موسیقی ہے less my wife they have invested any money in the business i'm doing not they are contributing anything in work then why should i pay them government is my eldest son he has the first priority and my profits unless the governments how it can help the other people I will not cheat the government and pay taxes so such an honest person that i left a big impression on me on my psych it is the ideal جو آپ کے بڑے بھائی شیف شکتی دات جو کے چاہتے تھے کے فلم بنایں آپ کو لگتا ہے کہ یہ فایسلا ان کا ٹھیک تھا کیا وہ was he I mean ready to and equipped to produce yes of course he is very much equipped he has got all the knowledge which he directly requires but unfortunately for circumstances we were not successful in that interview my my brother was a brilliant person but somehow luck didn't favor him that's all not not because he lacked the talent it's some it just happened اور پھر آپ نے جب کے راگویند راو کے ساتھ ان کی sitting ہوئی film writing کے لیے تو آپ نے اس بات کو سمجھا کے آپ کے اندر وہ writing کا you see writing is nothing but lies کہانی وہ سچ ہے نہیں ہے every story is not true it never happened that means it's a lie I realize a person who can tell good lies can make a good story ریٹر میں جھوٹ بہت اچھا تر بول سکتا ہوں اس لیے میں اچھا ریٹر بنایا یہ تو بہت کم لوگ اس بات کو اس سچائی کو accept کرتے ہیں جتنے سمپلی سمپلی سیمپلی سٹی سے آپ نے اس کو نہیں 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 let me analyze a little جی جوٹ بولتو سبی جوٹ galت نہیں suppose you you are married to a woman she is not ugly with you it seems she is just straight plain and simple but every woman would like to think that she is beautiful she asked her husband she may kaya saham achcha you are the most beautiful girl you are in fact you are more beautiful in Sridevi than ham malin that's what husband says oh it's not harming anyone it's not harming anyone by saying that there is so much of energy in that woman she will be very happy my husband appreciates me like that and again you see a patient who is convalescing he is really weak doctor says i don't know if you live or not perhaps then what you know doctor told your conscience is excellent you are going to make it you are going to live for 100 years you have to tell a lie is it bad a lie means it's not a bad thing lie is a lie the way how you use it makes all the difference if you want to cheat somebody that is bad but if you want to make somebody happy that's good if you want to create a story that's good that's what i do with lies hmm hmm to again I want to understand that that's what you feel like about writing that you feel like in your writing that you feel like in your writing that you feel like in your writing that you realize that you have to realize this not not after I realized my life that the story is nothing but lies I am from very childhood as a good liar لیکن یہاں پر جب فلم کی بات ہوتی ہے تو یہ جھوٹ یا جن لائز کی بات آپ کر رہے ہیں یہ آپ کو پروڈیوسر کے لیے یا ایک پروڈیوسر کے لیے یا ایک فلم کے لیے بولنا پڑتا ہے یعنی کہ آپ نہ بھی چاہیں تو بھی آپ کو وہ جھوٹ بولنا پڑے گا for the sake of story for the sake of producers given framework and idea you I mean you're bound to tell a lie at all depends on what's the purpose you are losing it what's the purpose the purpose is good it doesn't mind there's nothing wrong with it the purpose is bad definitely it should not be used if you are able to save somebody بتاو کہ آئے اس میں ٹھیک ہے ماندب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے درشک اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر جو جھوٹ بولنے کی بات ہو رہی ہے وہ ایک فلم کلا میں فلم رائٹنگ میں ایک craftsmanship کی بات ہو رہی ہے that is a fact وہ کہاں نہیں بول تو کہاں نہیں ہے وہ سچ رہی ہے کیا کہتے اس کو چھوٹ بولا ہے نا ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہ ہے چی گواراں نہ وہاں بے رہے ہیں جاؤ یہ آگی دو ہاں ہے ہی میل ہر ہر ہی میں رہے ہیں چھوٹ بے لوہ شیفٹ کیا جائے گا تو کدھر شیفٹ ہو رہا ہے یار وہ دیکھو جناب بلکل منٹل آئی ہے جائے سی جاغ اچھا یہ بتائیے ہم کو کہ خاص طور پر تیلگو سینما میں چیزیں بہت لارجر دن لائف جو سے کہتے ہیں لارجر لارجر دن لائف چیزیں ہوتی ہیں یعنی کلرز ہوں گے تو ایفلوینٹ کلرز ہوں گے اور اگر ڈراما ہوگا تو وہ بھی کچھ زیادہ ہی ہر چیز بڑے گرانٹ سکیل پر ہوتی اس کے کچھ historical reasons ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے viewers ہیں آپ کا audience ایک خاص طرح سے acquainted acclimatized ہے اور ایک خاص طرح کا اس کے اندر aesthetics ہے رکھا کیوں گے تو اینکی خاص طرح ہوگا تو آپ کے سارے میں پر ڈرمانٹوelyn seasons N Druicking اور پی stata آکтобedi کل اللہ یہ نہیں ہے آپ لوگوں نے یہ کرتے ہیں تو آپ کامتانید کی ہیں آپ کے اپنے رہے رہے ہیں کیونکتانا ہی ہوگی یہاں ڈای میں رہا ہے مجھے پیش کرتے ہیں میں ایک شکریہ میں اس کے لیے پردوچڈ کرتے ہیں کیلو کیا لیکن دلن پڑت آمان بہت ہوتا ہے اونکہ اور درستے تک ہے ایسے مجھے گیشوٹام دوستان بدکت ایک خیلی راگی یک گیشوٹام والکنام وکمان شکلن شدودم سکرین میں کہیں مجھے وہ سوتی اور طرح مجھے گیسے بہت 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 زیادہ بہت 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 بھی سکتاوتر ہے اور اپنی محدود ہے اس کے مطلب ہے مجھے مجھے جمعارہ اجتا ہمیں تمام کرنے کے لئے خریر جوانا جمعارہ معموم مجھے امبنیم جمعارہ 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 جیسے مجھے جمعارہ جمعہ 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 اور جو آپ کے پہلے جو لوگ لکھ رہے تھے اور ابھی بھی کچھ آپ کے جو اور ان کے بیچ کیا کامن چیزیں کیا پاتے ہیں جو ان کی رائٹنگ کو ایک طرح کی سکسز دلاتا ہے اور آپ کی رائٹنگ کا جو سکیل جو سکیلی ہسے کسی شاندگیو است کسی خابت نہیں jeste برفت ہوتی غرف کسی کرتی کسی خبرکت کسی کرنگ کو جگه نہیںed شکلی اس بے ان یقی اگر کسی کر رہے تھے ان کی رائٹنگ کو مشکل کرنگ کو کسی کرتی بے مeaендی کی رائٹن change طرف د walkingambور کسی کرتی ب smiles سے شکل کرنگ کو بدک بیاں مجھے کمم در کسی قائ lazy کو من nombre کسی کرتی تو مخ boneud improved جو ان کنی چیپ پہلڈوں ذرا س Buddhist اگر آپ کلاسکل لٹریچر سے دیکھیں تو خود آپ پڑھتے کیا رہتے ہیں خود آپ کچھ پڑھتے بھی ہیں اپنے آہ رائٹنگ سکل کو اور زیادہ آہ اس کے لئے میں کچھ نہیں پڑھوں گا جانا very good time I would like to browse browse the books from a long time I've stopped reading countries because I'm getting the habit if I read something I go to sleep two or three pages اس کیا کہ ایک دن میں بھی ویسا ہی لکھوں وہ اکترہ آپ ان کو ایڈیلائز کریں ابا اور یا اس معرفت حیرت بات کے ساتھ کی ایشی کام کر دیتے ہیں جب آپ ایک تو ایڈبینیٹ گزوجہ کی طرح ڈیش کر دیتے ہیں اور اس میں بہت طرح کی چینجز ایکسپیکٹ کیا جاتے ہیں آپ سے یا پریشر ہوتا ہے فور ون ریزن اور در ادر تب آپ کا اس پر ریاکشن کیسا ہوتا ہے کہ آپ نے جو لکھا آپ کو لگا کہ چیزوں کو اسی طرح سے پروگرس کرنا چاہیے کریکٹرز ایسے ہی ہونے چاہیے پلوٹس ایسے ہی ہونے چاہیے آپ نے اسے فریز کر دیا لیکن پھر سجیشنز آئے کہ نہیں اس کو ایسے نہ کر کے ایسے کیا جائے ایسے میں آپ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے there are no regrets because sometimes that I will not be able to deliver the think according to my imagination sometimes it does even a far better job than what I have imagined I think it's my luck if something doesn't happen it's my bad luck sometimes it's my good luck sometimes I get a better result also than what I have written and I am happy with that I should not feel unhappy with this thing also अचा तिल्गू में जो फिल्में बन रही हैं आप तो बच्पन से ही फिल्में देख रहे होंगे तो उनमें अगर decades में बदल कर चेंज करके देखें अलग-अलग decades में क्या changes significant changes आपको देख रहे होंगे तिल्गू में बनने वाली फिल्मों में खुद कुछ society के aspirations भी बदलते हैं इसके अलावा technology में भी improvement होता है market का भी कुछ pressure होता है इस सारे factors अगर जोड लें तो आपकी बच्पन में देखी हुई फिल्में और अब जबके आप खुद उसका part हैं तो कैसे आप देखते हैं इसको naturally they will be they will be reflecting the present society's aspirations and apprehensions just like I mean at the time before the independence there are lot of movies made on independence and the trust of British people and of the same they changed and then the 70s 80s mostly on unemployment 90s and also we have put the Naxal movement at one more time one more subject used to dominate the movies I mean reflecting the present mood of the society it also keeps on changing or abhi jo film ban rehi hain unmeh zada tar kya subjects hain majority of the cinema which is being made in Telugu what are the subjects they are discussing I mean let me put it like that let me put it like this for the past 10 years there is an enormous change in the technology and all the world cinema is just around one button away so people are exposed to all the big nice nice pictures around the world so the expectations of the audience has grown up so producers directors writers they have to live up to their expectation with result movies made with a better quality content wise execution wise they are successful mediocre movies they can't make it and what is your assessment of your audience I mean and what is your film I am them and if you are familiar who are کو ان کے ٹیسٹ کو آپ کتنا کتنے حد تک صحیح صحیح سپیکولیٹ کر پاتے ہیں کہ یہ جو ہم نے لکھا یہ ہمارے درشکوں کو پسند آئے گا حالانکہ سینما انسرٹینٹی کا ایک دوسرا نام ہے لیکن کتنی بار ایسا ہوتا ہے جب آپ اپنے درشکوں کی رچیوں کو ٹھیک ٹھیک ایڈریس کر پاتے ہیں as a writer i think nobody has a show certain formula to assist the taste of the audience only we go by instinct sometimes you are successful sometimes you are not absolutely i dont think there is anyone there is a single person who can say with certainty i know the pulse of the audience اگر خود اپنی ہی دیکھی ہوئی فیلموں کو اگر آپ یاد کریں تو writing کے writing والے فیلم میں وہ کونسی ایسی فیلمیں تیلگو میں یا کسی دوسری بھاشا میں بھی جو لگتا ہے کہ وہ بہت ہی اچھی طرح لکھی گئیں اور آپ کے لیے وہ ایک satisfaction challenge naturally the biggest blockbusters in terms of content in terms of struggle in terms of creative happiness they are my best یہ تو ہوئی آپ کی اپنی لکھی ہوئی فیلم ہے لیکن آپ کی دیکھی ہوئی فیلم ہے جب آپ film نہیں لکھ رہے تھے تب تک آپ کی دیکھی ہوئی فیلموں میں from that time till now in telugu میں maya bazaar maya bazaar all time favorite in hindi میں sholay my all time favorite sholay تو ہم نے دیکھی ہوئی ہے لیکن maya bazaar میں ایسا کیا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ writing کے لیے ایک challenge everything the script artists grandest sets music everything is perfect جب آپ کہتے ہیں کہ script a perfect script کی طرح maya bazaar اور sholay کا نام آپ لیتے ہیں کچھ random دو ناموں میں وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس پر آپ ایک script کو judge کرتے ہیں آپ کی لئے yardstick کیا ہے زیادہ مکنی کا مکنی ہے آپ کیوں جس پر آپ کی طرح دیرہ کچھے تک بھی کریں جو لکھنے کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نئی رائٹرز کی جو جو ٹیم ایک جنریشن نے آیا ہے وہ لکھنے کے لئے کچھ خاص طرح کے سوفٹ ویئر کا استعمال کرتا ہے جیسے کہ فائنل ڈرافٹ جیسی جو چیزیں آپ کیسے لکھتے ہیں اس کہانی کو مطلب جب سکرین پلے سٹوری میں جاتے ہیں میں بتا ہوں نہیں اچھا آپ لکھتے نہیں اب اس کو سوچتے ہیں میں بتاؤں گے سٹوری بتاؤں اور اس کے بعد پھر لکھتے کون ہے اور ایسا کتنی سٹنگز میں ہو پاتا ہے پانچ تس یارہ اور اس کے لئے خود آپ کیا تیاری کرتے ہیں اس سوچ اپنے سوچ کو سٹوری دیگر پروڈیسر وہوں نے سوچتے ہیں وہ چینج کر پھر بتاؤں گا ایک انٹے چینج کر پھر بتاؤں گا اچھا یہ جو بدلتی ہوئی دنیا ہے جس کے بارے میں ابھی آپ نے تھوڑا کہا بھی اس سے آپ کو کیا امیدیں ہیں اس بدلاؤ سے آپ کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں جیسے جب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساتھ تیکنولوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو گیا گیجٹس آگئے لائف میں لوگوں کے جو انٹر پرسنل ریلیشنشپ ہیں اس میں چینج آیا خود آپ لوگ تو ایک جوائنٹ فیملی کی طرح جبکہ اب سبھی لوگ بہت بیزی اور سکسسفل لوگ ہیں تب بھی ایک ایک ٹوگیدرنس کا سنس آپ کے پریوار میں تو ہے لیکن جب آپ باقی سماج میں یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ وہ جو ریلیشنشپ میں ایک گیپ آرہا ہے تو اس پر آپ کیسے دیکھتے ہیں Hawkins I am happy with my family relationships and I can't comment on other people families you are very happy جب آپ راج مولی کی کامیابی کے بارے میں دیکھتے ہیں تو کونسی ایسی خاص بات راج مولی میں ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کے لیے ایک سکسس کا راستہ کھول رہی ہے راج مولی کی سکسس کے پیچھے آپ کو کیا راز دکھائی دیتا ہے hard work and sincerity they are the most paying things in his career تو قریب قریب ہمارے باتوں کا کرم پورا ہوا ہے اگر کچھ اور بات جو آپ کہنا چاہتے ہوں I am so thankful for Rajasipa TV taking trouble all the way coming to Hyderabad and giving an interview I want to thank you thank you thank you very much یہ تھے Vijayendra Prasad program گفتگو میں کچھ کہنا چاہتے ہوں تو ہمیں لکھے ضرور feedback dot rstv موسیقی